بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی میری ویڈیو چوزوں کے ریٹ کے بارے میں ہے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ گر چکے ہیں بلکل مارکیٹ میں چوزوں کا ریٹ بہت تیزی سے نیکی آگیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوزوں کے ریٹ دس بیس پچاس رفیہ گرہ ہے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ میں پرائیس گری ہے تو کتنی پرائیس گری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور پرائیس کس وجہ سے چوزوں کی کم ہوئی ہے سائی ڈیٹیل دوں گا ایک دن سے لے کے سیار مرگی تک سبی کے ریٹ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے جو لوگ فارمر ہیں یا ویڈیو سے متاثر ہو کر نئے نئے فارمنگ کے اندر آ رہے ہیں تو انہیں ڈے اور چوزے کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں ہیچری والے جس ریٹ پر چوزہ دے رہے ہیں کیا وہی ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے آیا کہ انہیں مہنگا چوزہ تو نہیں دے رہے اور جو لوگ بڑے پیمانے پر چوزے کی خریدوں فیروکس کرتے ہیں تو انہیں بھی ریٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ فارمر انہیں جو ریٹ دے رہا ہے کہ کیا وہ مارکیٹ کے اندر ریٹ چل رہا ہے یا کام میں دے رہا ہے یا زیادہ میں دے رہا ہے کام میں دینے والا تو مزاق ہی ہوتا ہے زیادہ میں فارمر ریمارڈ کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو لوگ گھروں کے اندر بیس پچاس سو مرگی پال کے اسے گھرے لو انڈے کی ضرورت پوری کرتے ہیں ان کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ چوزوں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں کیا جو انہیں چوزے بندہ سیل کر رہا ہے کیا وہ چوزوں کے ریٹ ٹھیک لگا رہا ہے یا غلط لگا رہا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری ڈیٹیل دینے والا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے اس چینل پر پورے دو کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکیٹ نیچے کس وجہ سے آئی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر گئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے جب چوزے مارکیٹ میں آنا کم ہو گئے تھے مطلب یہاں پر ڈیلی دو تین فلاک یعنی دس ہزار بیس ہزار اور اس طرح کے فلاک مارکیٹ میں آ رہے تھے اور اس سے اچانک دو ہزار تین ہزار مطلب فارمر نے چوزہ ایک دم سے دبا لیا اور مارکیٹ میں چوزہ آنا بند ہو گیا کوئی ایک بندہ فارمر جو ہے وہ چوزہ سیل کرنے کے لیے آتا اور اپنی مرضی کی ڈیمانڈ کرتا جس کی وجہ سے چوزے کا ریٹ تیزی سے اوپر چلا گیا جیسے جیسے چوزے کا ریٹ اوپر گیا خریدار مارکیٹ میں ختم ہوتے گئے چوزوں کے بڑھتے ہوئے ریٹ کو دیکھ کر ہر بندے نے چوزہ اپنے فارم کے اندر ڈال لیا اور جیسے کہ پچھلے ایک ماہ سے ریٹ بڑھ رہا تھا کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ابھی انہی فارمر نے دو سو پچاس گرام کا دو سو گرام کا جو کہ پہلے آج تک کسی فارمر نے سیل نہیں کیا اس پر جو بندہ فارمر مال سیل کرتا اس کو نفصان ہوتا کیونکہ چوزے کے بھی پیسے نہیں پورے ہوتے اور اوپر خرچہ علاق ہو جاتا لیکن ابھی جو دیکھنے میں آیا ہے کہ دو سو گرام کا دو سو پچاس گرام کا چوزہ فارمر مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں تو زیادہ چوزہ آنے کی وجہ سے مارکیٹ ایک دم سے نیچے آ گئی ہے اور پورا سو رپے مارکیٹ گری ہے ابھی جو لوڈنگ ریٹ چل رہے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر چوزے کی خریدہ فیروف کرنی ہوتی ہے بڑی گاڑیاں لوڈ کرنی ہوتی ہیں وہ ساتھ سو رپے کے جی میں فارمر سے مال لے کر آگے مال سیل کر رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں فارم کے اندر اور باقی باتیں میں آپ کو فارم کے اندر بتاتا ہوں ساری بات تو آجائیے آپ میں ساتھ فارم کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے ڈے اور چوزے کا ریٹ مارکیٹ میں ڈے اور چوزے کا ریٹ ڈے اور چوزے کا ریٹ اس وقت مارکیٹ کے اندر سکسٹی ایٹھ رپے چال درائے مکس چوزے کا اگر آپ خالی فیمیل خریدنا چاہتے ہیں فیمیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں جن لوگوں نے ابھی فیمیل اپنے فارم کے اندر ڈال لینی ہے دو مانت کی تین مانت کی یا کیوں سے انڈے کے لیے تیار کرنا ہے ان لوگوں نے مکس چوزے سے زیادہ پیسے کمانے ہیں فیمیل کا ریٹ آج کی ڈیٹ کے مطابق سیونٹی سکس رپے چال رہا ہے یعنی کہ چھتہ رپے اس کے بعد بات کرتے ہیں دو سو پچاس گرام والے چوزے کی جو کے مارکیٹ میں ابھی سے آنا شروع ہوئے ہیں دو سو پچاس گرام والے چوزے کا ریٹ اس وقت کیجی کے ساتھ سے سات سو تیس رپے کیجی چل رہا ہے اگر آپ ساڑھے تین سو گرام والا یا چار سو گرام سو گرام والا ایسا چیزا خریدنا چاہتے ہیں جو کہ یہاں پر پھر رہا ہے تو یہ آپ کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق سات سو رپے کیجی میں ملے گا یاد رکھیں یہ جو ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے پیمانے پر جن لوگوں نے گاریاں لوٹ کرنی ہوتی ہیں بیس مان پچیس مان تیس مان یہ ان لوگوں کا ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو جن لوگوں نے چھوٹے پہ مانے پر آگے سیل مین اور سیل مین آگے جو سیل کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ فارمر کے لیے ایک بڑی خوش خبری بھی ہے جو کہ میں آگے چل کے آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد آجاتا ہے پائی سو گرام والے چودے کا ریٹ مارکٹ میں اس وقت پائی سو گرام والے چودے کا ریٹ سات سو چھین سو نوے رپے کیجی چل رہا ہے کچھ لوگ ساڑھے تین سو گرام والے چودے کی ڈیمانٹ سات سو دس بیس رپے کر رہے ہیں لیکن سات سو رپے میں فائنل سیل ہو رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نو سو ہزار گرام کا مال بیسک نو ہزار گرام کی پٹھی ہوتی ہے مکس مال نہیں ہوتا تو وہ ابھی اس کا ٹائم ہی نہیں آیا اور نہ ہی وہ مارکٹ میں ابھی آ رہی ہے تو اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں مرگی کی انڈے دینے والی مرگی کی تو گولڈن انڈے دینے والی مرگی مارکٹ میں نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ میں جو چودے کا ریٹ چال رہا ہے وہ ستر پچھتر رپے چال رہا ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ جس کے پاس ہزار پندرہ سو دو ہزار مرگی پڑی ہے تو وہ اسے ہیچی پر اسے لگوا کے انڈہ لگوا کی اسے چودہ نکلوا کی چودہ سیل کر رہا ہے جس سے اسے بہت زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے اسے انڈہ سیل کر کے اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا اسے چودہ سیل کر کے پروفٹ ہو رہا ہے وائٹ انڈے کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لیئر مرگی بھی مہنگی ہو گئی ہے اس کی فارما ڈیمانڈ سات ماہ والی کی نو سو روپے کر رہا ہے یہ اس کے انڈے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں بالٹیاں انڈوں کی اس سے نکل رہی ہیں موسیقی